سموک اور محولیاتی علودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کے اب ہوں گے بھاری چلان آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے صوبے بھر میں علودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف کریکڈون کا حکم دے دیا پولیس کمیونکیشن آفیسر کا پھکار ون فائف کی کال پر فوری ریسپونس راولپنڈی پولیس کی طالب علم کے پاس اسلحی کی موجودگی کی تلا ملتے ہی فوری کا روی لاہور کی ایک سو انتر یونین کانسلز میں پولیو مہم جاری لاہور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت حفاظتی داما اور روچان اندرونے کچھا کے علاقوں میں بجلی چوروں کے خلاف کریکڈون اسلام علیکم سیر سوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر سموگ اور محولیاتی علودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کے اب ہوں گے بھاری چلان آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے صوبے بھر میں علودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف کریکڈون کا حکم دے دیا صوبے بھر میں روان سال اب تک دھوان چھوڑنے والی چالیس ہزار چھ سو اٹھارہ گاڑیوں کے چلان کیے گئے محولیاتی علودگی کا باعث بننے والی چار ہزار پانسو آٹھ وہیکلز بند کی گئیں آئی جی پنجاب نے ٹرافک پولیس اور پنجاب ہائیوے پیٹرول کو سموگ اور دھند میں شہریوں کی مدد کے لیے متحریک کردار ادا کرنے کی ہدایت بھی کی انہوں نے پنجاب ہائیوے پیٹرول کو پیٹرولنگ ٹیموں کی تعداد میں اضافہ اور ان کی نگرانی کرنے کا حکم بھی دیا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت پر پنجاب ہائیوے پیٹرول سموگ اور دھند میں شہریوں کی مدد کے لیے متحریک ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی شاید حنیف کی زیرے صدارت پولیس لائنس جیا بگا میں اجلاس منقل کیا گیا اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی کا کہنا تھا کہ اہلکار دھند کے موسم میں ہائی ویز پر سفر کرنے والے شہریوں کو ہر ممکن مدد اور تحفظ فرام کریں دھند کے دوران محفوظ ڈرائیونگ، فوگ لائٹس کے استعمال اور ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے اگاہی مہم میں تیزی لائی جائے آئی جی پنجاب کی ہدایت پر رات کے وقت ہائی ویز پر پیٹرولنگ کرنے والی پیٹرولنگ ٹیموں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے حادثات کی روک تھام کے لیے اگاہی مہم میں تیزی لائی جائے شہری کسی مشکل یا پریشانی کی صورت میں پی ایچ پی کی ہلپ لائن ڈبل وان ٹو فور یا وان فائپر مدد کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ گاڑیوں کی رفتار آہستہ اور فوگ ریفلیکٹرز کا استعمال ہر صورت یقینی بنایا جائے اجلاس میں پنجاب ہائی وی پیٹرول کی ماہ جنوری تا نومبر سال دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس کی کر کردی کا تقابلی جائزہ بھی لیا گیا آئی جی پنجاب راو سردان علی خان سے نیشنل پولیس بیورو کے چار اکنی وفت کی سینٹرل پولیس آفیس میں ملاقات ملاقات میں پنجاب پولیس میں کیے جانے والے ریفارمز بارے تفصیل گفتگو کی گئی ملاقات میں پولیس ریفارمز پر سپریم کورٹ اور لو اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کی ریپورٹس پر عمل درامت کے حوالے سے پروگریس کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ تھانوں کی کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے آپریشنز کے ساتھ ساتھ انویسٹگیشن پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے صوبے بھر میں تیونات تفتیشی افسران کی استدادے کار میں اضافے کے لیے سکول آف انویسٹگیشن میں ریفریشر کورسز جاری ہیں پنجاب پولیس میں جزا اور سزا کے عمل کو اپنایا کیا ہے محکمانہ احتساب کو مزید موثر بنانے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے مزید کہا کہ پرائم منسٹر شکایت سیل اور ون سیون ایٹ سیون پر موصول ہونے والی شکایات کو مقررہ وقت پر حل کیا جا رہا ہے عوام کا پولیس پر اتباد بڑھانے کے لیے سمارٹ اینڈ کمیونٹی پولیسنگ کو اپنایا گیا ہے وقت میں ڈی آئی جی ساکیب سلطان اور پارلی مینی کمیٹی برائے انسانی حقوق کے عراقین بھی شابل تھے پولیس کمیونکیشن آفیسر کا پکار ون فیف کی کال پر فوری ریسپونس راولپنڈی پولیس کی طالب علم کے پاس اسلحی کی موجودگی کی طلاع ملتے ہی فوری کا روائی گورنمنٹ کالج راولپنڈی کے پرنسپل نے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی میں قائم ایمرجنسی ہلپ لائن سینٹر پکار ون فیف پر اطلاع دی کہ طالب علم فخر آباز کے پاس اسلحی موجود ہے اطلاع ملتے ہی پیر ودائی پولیس نے پکار ون فائف کی کال پر کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم کے خلاف اسلحہ آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے سی پیو راولپنڈی ساجد قیانی نے ایس ایچ او پیر ودائی اور پولیس ٹیم کو شاباش دی ان کا کہنا تھا کہ ون فائف کی کالز پر فوری رسپونس اور مقدمات کے اندراج کو یقینی بنایا جائے فردوس مارکٹ میں خریداری کے لیے آئی دو خواتین پر تشدد کا معاملہ نصیر آباد پولیس لاہور نے تشدد بھی ملوث دو مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کے خلاف متاثرہ لڑکی کے منگیتر کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے ایس پی مورل ٹاؤن سعاد عزیز کا کہنا تھا کہ عباش نوجوانوں نے خواتین کو حراسہ کیا اور منع کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا پبلک مقامات پر خواتین کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا تشدد اور حراسگی کے فعل نقابل برداش ہیں ملزمان کو قرار واقع سزا دلوانے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کریں گے لاہور کی اکسو انتر یونین کانسلز میں پولیو مہم جاری لاہور پولیس کی جانب سے سیکیروٹی کے سخت حفاظت اقدامات کیے گئے لاہور پولیس کی جانب سے انصدادے پولیو ٹیموں کی سیکیروٹی پر بارہ سو پولیس افسران اور جوان تاجینات کیے گئے ہیں چار سو اٹھانوے پیٹرولنگ موٹر سائیکلوں اور تراسی گاڑیوں کی پولیو مہم والے علاقوں میں گشت جاری ہے ڈالفن سپارڈ اور پیرو ٹیمیں بھی پولیو ورکرز کے ورکنگ ایریاز میں پیٹرولنگ کر رہی ہیں ڈی آ جی اپریشنز ڈاکٹر محمد عابید خان کا کہنا ہے کہ انصدادے پولیو ٹیموں کی حفاظت کو ہر ممکن طریقے سے یقینی بنایا جائے گا انویسٹیکشن پولیس نصیر آباد لاہور نے شہری کے قاتل گرفتار کر لیے ملزمان نے شہری پر اندھا دھند فائرنگ کی تھی ملزمان جمیل عرف گیر اور فیصل عرف مون نے چند روز قبل اندھا دھند فائرنگ کر کے شہری شہباس کو قتل جبکہ حارون کو شدید زخمی کر دیا تھا ملزمان نے شادی کے دوران معمولی جھگڑے کی رنجش پر فائرنگ کی تھی انچارج انویسٹیکشن نصیر آباد محمد نواز نے ٹیم کے ہمراہ ملزمان کو گرفتار کیا تھانا کورٹ محمد سرگودہ پولیس نے قتل کا ملزم آلہ ایک قتل سمیت گرفتار کر لیا ڈسٹرٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر ریزوان احمد خان کی حداد پر سنگین مقدمات میں ملوز ملزمان کے خلاف کارروائی کی گئی ایسی چو تھانا کورٹ محمد فاروق حسنات نے سب انسپیکٹر مشتاق احمد اور ٹیم کے ہمراہ ریڈ کر کے قتل کے مقدمے میں ملوز مرکزی ملزم حسنات احمد کو گرفتار کر لیا ہے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے روجان اندرونے کچھا کے علاقوں میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری روجان پولیس نے ظلئی انتظامیہ اور وابڈہ کے حمراہ بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا کریک ڈاؤن روجان کے علاقوں بستی دولانی اور بستی بنو میں کیا گیا پولیس کی مدد سے وارٹر سپلائی ٹرانس فارمرز کے غیر قانونی کنیکشن منقطع کیے گئے ترجمان راجن پور پولیس کے مطابق روجان پولیس کے تعاون سے کئی سالوں سے علاقے کو بجلی چوری اور غیر قانونی کنیکشن سے کلیر کیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاؤٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ